او بھائی یہ کیا ہوا دوستو یہ کیا ہوا ڈنکی کے ساتھ اس کے تیسرے بدھبار کے دن ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا ڈنکی کے ڈے ٹوئنٹی ون جیان گائیز اس کے اکیسوے دن کے ایڈوانس بکنگ کے اپیسوڈ میں آخر ایڈوانس سے دوستو کیا ہاتھ لگا اور یہ مووی آج کما کتنا سکتی ہے دیکھو بھائی صاحب یہاں پہ آج اور کل یعنیس یعنی دس اور اگیارہ تاریخ یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ اس کے پاس میکسیمم شوز ہولڈ کرنے کا دن ہے ملکہ گائیز بارہ تاریخ سے شوز گریں گے ہاں یہاں پہ ایسی کوئی بہت پڑی مووی گائیز نہیں آ رہی لیکن پھر بھی لگ بھگ بھی لگ بھگ دس مووی ریلیز ہو رہی ہے دوستو پانچ چھے مووی تو ساؤت کی ہی ہے باقی کچھ ہولی ووڈ کی ہے اور کچھ گائیز بولی ووڈ کی دو مووی میرے خیال سے بولی ووڈ کی ہے ایک میری کرسماس اور ایک میں آٹل ہوں پنگا تر پاٹی کی شاید میرے خیال سے بارہ کوئی آ رہی ہے تو کہنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ شوز گر جائیں گے دوستو اس کے پاس اور ابھی ہی کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ ڈاؤن ہے لیکن گائیز یہاں پہ کل کے جو ارلی ایسٹیمیٹ ہے یہ بھائی سرپرائزنگ ہے جنگائیز کل رات کو ہم لوگ جو باتیں بول کے گئے تھے ایٹلیز اس سے تو بھائی کل کا ارلی ایسٹیمیٹ اچھا ہی آ رہا اور سب سے بڑی بات اوورسس میں دھماکا مچا رہا ہے تو کریں گے کل کے ارلی ایسٹیمیٹ کے اوپر بھی بات آج کے ایڈوانس بھوکنگ کی گاڑی کہاں تک پہنچی دیکھیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکوئیس دوستو ہم لوگ آج کا حساب کتاب دیکھیں ایڈوانس بھوکنگ دیکھیں اور شوز کاؤنٹ کریں اس سے پہلے کل کا ارلی ایسٹیمیٹ دیکھ لیتے ہیں دیکھو بھائی رات کو ہمارا پیڈیشن ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے چلا گیا تھا ایک کروڑ تیس پہتیس لاکھ کی کہانی دور کی لگ رہی تھی کیونکہ اس پوووی نے اپنے منڈے کے دن یا نہیں کی بھائی 3rd منڈے کے دن پرسو کے دن لگ بھگ ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کے ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کے کچھ آفیشل نمبر حاصل کیے تھے اور پھر کیا ہوا کی کل کی اوکی پینسی مارننگ کو اچھی تھی لیکن آفٹرنون اور ایوننگ میں دوستو ریپورٹ اچھے نہیں آئے مطلب اس دن سے اچھے نہیں آئے منڈے سے ٹیوزے ڈاؤن رہا تو ہم نے اس کے ہساپ سے دوستو اندازہ ایک اور پچیس لاکھ روپے کا لگایا ہے فائنل لیکن آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہاں پہ ابھی ارلی ایسٹیمیٹ بڑھ چکا ہے کیونکہ رات کی اوکی پینسی اچھی آئی ایسی آئی کی جس نے کہہ اس کے اوکی پینسی جو اس کے اوکی پینسی بڑھے اس نے اس کے کلیشن کو دوستو بڑھا دیا اور ہمارا جو شام کا پیڈکشن تھا وہی صحیح ثابت رہا یعنی کہ ایک کروڑ تیس پینسی لاکھ روپے کی دوستو میں نے بات کی تھی اور ابھی کے حساب سے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 1.30 کروڑ دوستو یہ کچھ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کل کا نیٹ کلیکشن جانس اور اس طریقے سے اس مووی کی کمائے دوستو انیس کروڑ تیس لاکھ روپے سمتن ہو گئی ہے جانس یہ دوستو انیس کروڑ لائف ٹائم ریکارڈ کو توڑنے کے لیے دوستو اگر ہم لوگ چنہی ایکسپریس کے کلیکشن کو دیکھیں کہ کتنا ہو گیا تھا دوستو کلیکشن تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی چنہی ایکسپریس کا لائف ٹائم دوستو کلیکشن تھا دوستو ستتائیس کروڑ جہاں آئے اگر ہم لوگ لائف ٹائم کی بات کریں گے تو دوستو ستتائیس کروڑ اور ورلڈ وائی چار سو بائیس کروڑ روپے اس مووی کے کمائی ہوئی تھی اس مووی نے بھی سو کروڑ سے زیادہ کمائی کی تھی چنہی ایکسپریس نے اس وقت ایک سو بائیس کروڑ باقی گائز یہاں پہ اگر ہم لوگ پتھان کے جہاں گائز پتھان کے اگر دوستو ہم لوگ بیسوے دن کے کمائی کی اگر بات کریں کیونکہ کافی سارے لوگ بول رہے ہیں کہ پتھان اور جوان سے بھی کمپیریزن کرو کیونکہ شارو خان کی یہ جو مووی ہے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہاں پہ کچھوے کی رفتار میں کریکشن کرے گی یعنی دھیرے دھیرے ہی صحیح یہ جو مووی ہے پانسو کروڑ کا انگڑا تو پار کرے گی گائز وہی ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اگر ہم لوگ دوستو پتھان کے بیسوے دن کی کمائی کی بات کرتے ہیں تو گائز یہاں پہ پتھان نے اپنے بیسوے دن چار کروڑ روپے کے کمائی کی تھی ایک ایکشن دار وہ مووی تھی ایک دھماگے دار ایکشن دار مووی تھی اور اس وقت بہت اچھا ہائپ بھی تھا تو ایسے کچھ گائز نمبر آئے تھے تو یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ شانت مووی ڈرامیٹک مووی اس کے حساب سے دوستو ابھی بیسوے دن بھی کروڑوں میں کمائی ہونا ایک اچھی بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دوستو یہ اس ویکنڈ تک بھی کروڑوں میں کمائی کرے گی یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ابھی کے حساب سے کل کا ارلی ایسٹیمیٹ ایک کروڑ تیس لاکھ روپے آ رہا ہے باگے آپ لوگ پوچھو گئے کہ ٹھیک ہے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے اس کا گھراؤس کتنا ہوتا ہے تو بھائی سیمپل ون پوائنٹ ڈول فائیو کروڑ ایک کروڑ پچھپن لاکھ روپے دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں کیا اور اوور سس سے کیا آ رہا ہے رات کو دوستو مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں جا کے یہ مووی ایک کروڑ پچھپن لاکھ روپے اوور سس سے کریں گے کیونکہ آل لیڈی دوستو پرسو کا یعنی منڈے کا ایک کروڑ پچھپن لاکھ روپے کا آیا تھا بھائی ساہب اوور سس کے ریپورٹ تو گائیز ابھی کے حساب سے اگر ہم لوگ بات کریں تو بھائی ایک کروڑ اور سمتھنگ دوستو تیس لاکھ روپے یہ اوور سس سے بھی کرتے ہوئی دکھائے دیری جتنا اندیا نیٹ اتنا باہر سے بھی پاور آف کینگ خان یعنی کہ گائیز یہاں پہ دو کروڑ پچاسی لاکھ روپے کی اس کی کمائی ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی دکھائے دیری کل کے ورڈ بائٹ کی ہمارے پاس میکرز کے ریپورٹ تھے فور فور سیون پوائنٹ سیون زیرو کروڑ چار سو سہنٹالیس کروڑ سہتر لاکھ روپے جانگ آئیز 447.70 کروڑ اس کا جو کریکشن تھا 18 دن کا تھا 19 دن کا تھا میکرز کے ریپورٹ کرنے سار اور گائیز اب 20 دن کے اگر ہم لوگ کم کلیکشن جو کہ 2.85 کروڑ ہے اس کو جوڑ دیتے ہیں تو گائیز یہ آلماس 450 کروڑ ہو گیا آلماس کیا اس سے اوپر ہو گیا 450 کروڑ 55 لاکھ روپے جانگ آئیز یہاں پہ اس طریقے کا کچھ سین ہے آپ لوگ بولو گی کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب اس مووی نے ایسے کلیکشن کر لیا اس طریقے کے اس کے کچھ نمبر آگئے اب یہ بتائیے کہ آج کیا آئے گا میری جان آج ہے اس کا ڈے ٹوینٹی ون تو گائیز دیکھو ابھی کے حساب سے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ایڈوانس بوکنگ دوستو اس کی اور گریہ ہے جانگ آئیز ابھی ہم لوگ آ کر دیکھیں تو یہاں پہ ایڈوانس بوکنگ سے جو نمبر ہاتھ لگے ہیں کل شاید 29 لاکھ روپے کی کچھ ہوئی تھی دوستو ایڈوانس بوکنگ میں کمائی اور اس سے ایک اور تیس لاکھ روپے ہاتھ لگ رہا ہے ابھی گائیز 25 لاکھ روپے کی ایڈوانس بوکنگ کے نمبر سامنے آئے جانگ آئیز 25 لاکھ روپے سے اس موووی نے اپنی ڈے ٹوینٹی ون کے دن ایڈوانس سے کیا ہے شوز پہ دھیان دے اور کل اور آج میں کتنے شوز گیرے ہر دن یہاں پہ ویگ ڈیز میں شوز تھوڑے گیرتے ہی ہیں مومبی میں کل تین سو چھتر شوز ڈیلین سیار کی بات کرتے ہیں تو کل ایک پروکس میٹلی چھے سو پچھپنج شوز تھی آج چھے سو پینتالیس شوز ہیں پونے کی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ 97 شوز تھی آج 98 شوز ہے ایک شوز بڑھی گیا یہاں تو بائنگلورو کی بات کرتے ہیں تو کل ایک سو ستر شوز تھی آج 165 شوز ہیں اور کی پہلے سے ہی کافی ٹھیک ہے گائز اگر ہم لوگ ہیدر آباد کی بات کرتے ہیں تو کل ایک سو پچیس شوز تھے آج 122 شوز ہیں اگر دوستو کلکتہ کی بات کریں تو 165 شوز ہے اگر ہم لوگ احمد آباد کی بات کریں تو گائز کل 200 شوز تھی آج 245 شوز ہیں چننائی 44 گائز شوز ہیں صورت 107 جائپور 104 باقی چندگر بھوپال میں 100 سے کم ہیں لیکن گائز لکھنا 110 شوز لیے ہوئے ہیں آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ابھی گائز سنکرانتی کا ویکنڈ شٹارٹ ہوگا لوڑی وغیرہ دوستو آئے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو ایک بار پھر سے رنگ جمعے گا اور اس ویکنڈ یہ مووی مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو کافی ٹھیک کلیکشن کرے گی یعنی کہ دوستو یہاں پہ اگر تو آج بھی یہ مووی کروڑوں میں رہتی ہے آج اور کل پھر تو دوستو ویکنڈ تو سمحہ لی لے گا حالانکہ فورتھ فرائیڈے کو دوستو ہو سکتا ہے شاید لاکھ میں گائز معاملہ چلا جائیں لیکن اگر کروڑوں میں دوستو رہتا ہے تو کافی ٹھیک بات ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ مجھے ابھی کے حساب سے لگ رہا ہے کہ اگر ایک کروڑ تیس لاکھ روپے ہے تو گائز کتنا بھی گرے گا میں ایک کروڑ دس لاکھ روپے کے دوستو بات یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں مطلب اس طریقے کے نمبر میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسا آ جائے تو مزہ آ جائے اور ہمارے پاس آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ایک سو محب کنا ایک کروڑ اور یہاں پہ لگ بھگ 25 لاکھ روپے دوستو مان رہا ہوں ایک کروڑ 25 لاکھ روپے انڈیا ایک کروڑ 10 لاکھ روپے انڈیا نیٹ جس کا گروز دوستو ایک کروڑ 30 35 لاکھ تو ہوگا اور ایک کروڑ 25 لاکھ روپے بھار ویدیشوں سے یعنی کہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیں تو یہ جو کلیکشن ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہ ڈھائی کروڑ سے اوپر ہی جا رہا ہے دو کرو 55 لاکھ روپے دوستو اس کا ہو جائے گا ورلڈ وائیڈ 21 دن کی کمائی کو ملا کے اور ہمارے پاس 450 کروڑ کچھ لاکھ روپے 450 کروڑ 55 لاکھ روپے یعنی کہ گائیز یہاں پہ کلیکشن 453 کروڑ دوستو اس کا ہو جائے گا دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ دوستو یہ جو مووی ہے کیا کلیکشن کر پائے گی 500 کروڑ کا وہ جادو ہی آکڑا کیونکہ گائیز اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یار کہہ سکتے ہیں کہ دوستو مطلب 500 کروڑ گائیز ایک وزن سا لگتا ہے 500 کروڑ باقی دیکھو ابھی تک جاپان چائنا میں مووی ریلیز نہیں ہوئی ہے بھائی صاحب راج کمار ہیرانی کی مووی کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں ہی جگہ دوستو رولا کاٹ کے کلیکشن کرتی ہے دوستو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے لیکن یہ ہے کہ اگر مان کے چلو گئی پانس دس کروڑ سے رہ جائے گی یہ پانسو کروڑ ہونے میں تو سیکنڈ فیز میں دوستو یہ ضبردست کلیکشن کرے گی کیا کچھ ہے آپ کا اس میں کہنا بتاؤ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی